سشان سنگراج پود کیس میں یہ اگست کا مہینہ کافی زیادہ معنیتہ رکھتا ہے کیونکہ اگست کے مہینے میں پچھلے سال بہت سارے خلاصے ہوئے تھے اگست کے مہینے میں یہ پتہ چولا تھا کہ اس کیس میں پوری طریقے سے انوالو ہیں ریا چکرورتی اور اسے اگست کے مہینے میں یعنی کہ پوری ایک سال کے بعد اب ریا چکرورتی کے خلاف پانچ بڑے ثبوت ہاتھ لگ چکے ہیں چلی آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں اس سے پہلے میں آپ سے بھی سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ ہمارے چینل پر رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ ایسے ہی انٹرسٹنگ اور نالیجبل ویڈیوز آپ کبھی بھی مز نہ کر پائیں دوستو اس سے پہلے آپ کی جوانکاری کے لیے بتا دوں کہ سمیتہ سیٹی بگ بوز سیزن نے ففٹین میں انٹری کر چکی ہیں اور اس کے بعد اب ریا چکرورتی کی انٹری بگ بوز میں ہونے والی ہے ایسی خبریں بہت ہی تیجی سے وارل ہو رہی ہیں جی ہے دوستو ابھی بگ بوز سیزن ففٹین کا اوٹیٹی چل رہا ہے جس میں سمیتہ سیٹی تو اندر جا چکی ہیں اور اب بتایا جا رہا ہے کہ اگلے ہفتے کوئی نومینیٹ ہو کر ایوکٹ ہو جائے گا اور جس کے بعد ریا چکرورتی کی انٹری بگ بوز میں ہوگی بتایا جا رہا ہے کہ بگ بوز سیزن ففٹین میں بھیجنے کا ایک ہی مقصد ہے میکرز کہا کہ ریا چکرورتی کی جو چھاوی جنتا کے سامنے خراب ہوئی ہے اسے ٹھیک کرنے کا جی ہے دوستو یہ ہم نہیں بلکہ کئی سارے نیوز چینلز کا کہنا ہے کہ ریا چکرورتی بہت ہی جلد بگ بوز سیزن ففٹین میں نظر آئیں گے اور ہو سکتا ہے ریا چکرورتی وہاں سے سیدھا جیل جائیں یا پھر ان کی چھاوی پوری طریقے سے جنتا کے سامنے سدھر جائے دوستو اگر وہ ریا چکرورتی جاتی ہیں تو آپ کیا ان کو سپورٹ کریں گے کیا ان کو آپ ووٹ کریں گے کمنٹ کے ذریعے ہمیں ضرور بتائے گا دوستو سشان سنگھ راجپود کیس سے جوڑی ایسی ہی تاثرین خبروں کو لگتار دیکھنے اور جانے کے لیے چینل کو بینے سبسکرائب کی وڈوکو سکپ مت کیجے گا دوستو ہم لگتار سشان سنگھ راجپود کیس سے جوڑی ہر ایک اپ ڈیٹ آپ تک پہنچاتے ہیں ایسے میں آپ کو ہر ایک چھوٹی بڑی اپ ڈیٹ سب سے پہلے پانے کے لیے بگل کے بیل آئیکن کو آل پر کلک کرنا برکل بھی مت بھولے گا دوستو اس ویڈیو کے مادم سے جو کچھ بھی انفرمیشن میں نے آپ کو دیئے وہ ہمیں سوسل میڈیا کے مادم سے پرافت ہوئی ہے دوستو سشان سنگھ راجپود کیس میں ایک بہت ہی بڑا اور اہم ثبوت ہاتھ لگ چکا ہے ایمپولنس ڈرائیور کے ساتھ جو ساکش تھا اب اس ساکش کے بیانات کو سن کر یقیرن اس بات کی اور اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ سب ہی لوگ کسی نہ کسی ایک بڑن ساکش سے ملے ہوئے ہیں جس کے اشاروں پر یہ لوگ ناچ رہے ہیں جیہا دوستو اس سے پہلے ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ کس طریقے سے سندیپ سنگھ ہر چیز ہانڈل کر رہے تھے دیکھا جائے تو پوری طریقے سے سندیپ سنگھ سشانتہ سنگھ راجپود کے مالک بن چکے تھے سندیپ سنگھ کے کہنے پر ہی انہیں نانوارٹی ہاؤسپٹل نہیں لے کر جائے گیا انہیں کپور ہاؤسپٹل لے کر جائے گیا جیہا دوستو ایک باڈی کو لے کر جانے کے لیے اس وقت پر چار ایمبولنس بلائی گئی تھی اور یہ چار ایمبولنس صرف ایک ہی شخص نے بلائی تھی اور وہ تھا سندیپ سنگھ جیہا دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دو کہ سندیپ سنگھ اس وقت ممبئی میں موجود تھا اور وہ سشانت کے گھر کے آس پاس ہی ٹہل رہا تھا وہ اس خبر کی انتظار میں تھا کہ کب اس کو فون کیا جائے اور وہ جا کر پوری طریقے سے اپنا مالکانہ حق دکھائے جیہا دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دو کہ ایمبولنس ڈرائیور کے ساتھ جو شخص تھا اس کا ایک بہت ہی بڑا بیان ہاتھ لگ چکا ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دو کہ سندیپ سنگھ کے کال ریکارڈ سے یہ پتا چلا ہے کہ سندیپ سنگھ بارہ تاریخ کو آؤٹ آف انڈیا سے آیا تھا اس وقت فلائٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں چل رہی تھی اور اس کے باوجود سندیپ سنگھ بارہ تاریخ کو پرائیوٹ جیٹ کے تحت انڈیا واپس آیا تھا اور وہ بارہ تاریخ سے پہلے آؤٹ آف انڈیا میں تھا جیہا دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دو کہ ایسی کیا ضرورت آن پڑی تھی سندیپ سنگھ کے پاس کہ اسے بارہ تاریخ کو انڈیا واپس آنا پڑا اس سے پہلے سندیپ سنگھ نے کبھی بھی کوئی بڑا پروجیکٹ نہیں کیا ہے کر سکتا ہے ایسی حالت میں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دو کہ سندیپ سنگھ کا تو بھانڈا فوڑ ہو چکا ہے پر اب جو ایمبولنس ڈرائیور کہہ رہا ہے چلی آپ کو ایک آڈیو کلپ میں سناتے ہیں دوستو آپ نے اس آڈیو کلپ کر سنا آپ کو کیسا لگا اور ساتھ ہی آپ کی کیا کچھ رائے ہیں پلیز مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا آپ لوگوں کی جتنے زیادہ تعداد میں کومنٹس ہوں گے ہم اسے پڑھ کر ہم اپنے بھی ریسرچ کر رہے ہیں جسے جو باتیں ہمیں نہ پتا ہو ہو سکتا ہے کہ وہ چیزیں آپ ہمیں بتائیں اور ہم اس کیس کو آگے بڑھا سکے دوستو دن پڑھتی دن اس کیس کو دیکھا جا رہا ہے کہ سولپ کرنے کے بجائے اور علشہاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لوگ کہیں ایسا نہ ہو کہ دن جیسے جیسے بیٹھتے جائیں ہم سبھی کے دیماغ سے سوسانت کی یادیں دھندلی ہو جائے اور ہم سوشانت کو انصاف نہ دلا پائیں دوستو ایسا بلکل بھی نہ ہونے پائے اس لیے کمنٹ کیجئے جو کچھ بھی آپ کی راہ ہیں اور ساتھ ہی کمنٹ میں آکا ہے ہاسٹیک جسٹیس پور ایسے سائر ضرور لکھ دیجئے گا جس کے پاس کچھ لکھنے کو نہ ہو ساتھ ہی ہاسٹیک بولی ووڈ کا ٹویٹرین بھی آگے بڑھانا بلکل بھی مد بھولئے گا دوستو سوشانت سنگھ راجپوت کے ایسے جوڑی ایسی تاثرین خبروں کو لگتار دیکھنے اور جانے کے لیے چینل کو بینہ سبسکرائب کے ویڈو کو سکپ مت کیجئے جگہ دوستو اس ویڈیو کے مادم سے جو کچھ بھی انفرمیشن نے آپ کو دیا ہے وہ ہمیں سوشل میڈیا کے مادم سے پرات ہوئی ہے اس بات میں کتنی سچائی اس کا پسٹری کرن ہمارے چینل نہیں کرتا ہے اور نہ ہی کسی بھی طریقے کی افغاؤں کو فیلانا ہمارے چینل کا ادھے سے آپ کا قیمتی سمیت دینے کے لیے ہمیں دھنیواد نمسکر دوستو سوالت ہے آپ کے اپنی یوٹیوب چینل نولیج ٹویسٹ میں میں ہوں آپ کے ساتھ آئیشہ دوستو سوشانت سنگھ راجپوتوں اس دنیا سے چلے گئے ہیں پر ان کے پیچھے کئی ساری یادیں وہ چھوڑ گئے ہیں دوستو جن کے سہارے آج ہم انہیں انصاف دلانے کی گوہار لگا رہے ہیں اور ایک ویڈیو ایسی ہمارے ہاتھ لگی ہے جسے دیکھ کر یقینا نہیں آپ کے ہوش ہو جائیں گے دوستو آپ کو یہ ویڈیو دکھانے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ پلیز اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ سبھی کی جو کچھ بھی رائے ہو پلیز بے جھک کمنٹ میں آ کر ضرورت بتائے گا دوستو اس ویڈیو کے دوران آپ یہ دیکھیں گے کہ سشانت سنگ راجپود کے ساتھ ایونٹ میں کیٹرینہ کیف کلمان خان آلیہ بھٹ جیسے بڑے سیلیبریٹیز موجود تھے اور وہاں پلکریتی سینن اور سشانت سنگ راجپود بھی موجود تھے آپ کی جانگاری کے لیے بتا دوں کہ یہ سیلیبریشن کیٹرینہ کیف کے بودے کے موقع پر کرایا گیا تھا جس میں ہر ایک چھوٹا بڑا سیلیبریٹی موجود تھا جسے ایونٹ کے دوران ہر ایک سیلیبریٹی سے ایک کاغذات پر دستکت لیے گئے ان کے آٹوگراف لیے گئے پر سشانت سنگ راجپود اپنے ہاتھ میں پین لے کر بیٹھے ہوئے تھے اور سشانت سنگ راجپود سے آٹوگراف لیا ہی نہیں گیا دوستو آپ اس ویڈیو کو چلیے دیکھتے ہیں دوستو آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کے مند میں کتنا غصہ ظاہر ہو رہا ہے پلیز مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا کیونکہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ایک چیز تو صاف ہو چکی ہے سشانت سنگ راجپود نے بولیوڈ انڈراشٹری میں رہ کر انڈراشٹری والوں سے کچھ پایا ہو یا نہیں پر ان کے سامنے نیراسان زرنک چیزوں کا سامنے ضرور کیا ہوگا دوستو اس وقت سشانت سنگ راجپود نے کیا سوچا ہوگا ان کے مند میں کتنی سارے سوال آئے ہوں گے اور انہیں کیا لگ رہا ہوگا اور کس طریقے کا فیل کر رہیں گے یہ ہم اور آپ سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں دوستو آپ کے مند میں جو کچھ بھی آ رہا ہے پلیز کمنٹ میں اور ساتھ ہی کمنٹ میں آ کر ہاسٹیک بوائکوٹ بولیوڈ اور ہاسٹیک جسٹیس پور ایسے سار کا ٹویٹر ٹرینڈ آگے بڑھانا بلکو بھی مط بولے گا ایسی انٹرسٹن ٹوپکس پر لگتار بات کرنے کے لیے سشانت کو جسٹیس دلانے کے چینل کو بھی نہ سبسکرائب کی بڑھو کو سکیپ مت کریں گے آپ کا قیمتی سمجھ دینے کے لیے ہمیں دھنے والد نمسکر دوستو سواگت ہے آپ کے اپنی یوٹیوب چینل ناللس ٹویسٹ میں میں ہوں آپ کے ساتھ آئیشہ دوستو ہم سب ہی سشانت کی کیس میں ایک ایسی ثبوت اور ایک ایسی گواہ کی تلاس میں جو کہ اس کیس کو سولو کر دیں پر اب سی بی آئی آفیسز کے ہاتھ دو بڑے ثبوت لگ سکتے ہیں اگر سی بی آئی آفیسز اس کیس کو باریکی سے انویسٹگیٹ کرے جیہاں دوستو ہمیں خبر ملی ہے کہ سشانت سنگ راجپوت کیس میں ایک دو نہیں بلکہ کئی سارے لوگ ایسے ہیں جو کی گواہی دینا چاہتے ہیں کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ سشانت سنگ راجپوت کو وہ کافی قریب سے جانتے تھے جب سے لوگ ڈاؤن لگا تھا ان لوگوں کا کوئی پرانا رستہ نہیں ہے سشانت کے ساتھ ہے اور نہ ہی سشانت نے اپنی کسی مطلب کے لیے لوگوں کی مدد کی ہے جیہاں دوستو اس سے پہلے تو آپ نے ایک پریوار کے بارے میں سنا ہی ہوگا جس کے گھر کی عورت لگتار سی بی آئی آفیسز کے سی بی آئی آفیسز کا چکر کارٹ رہی ہے اس کا کہنا ہے کہ کوئی میری بات سننے کو تیار نہیں ہے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں دوستو اسی کے ساتھ ساتھ اب ایک بزرگ لیڈی ہے جو کی اب سامنے آ چکی ہیں جیہاں دوستو ان کا کہنا ہے کہ سشانتہ سنگراج پوتھ جب سے لوگ ڈاؤن لگا تھا تب سے اس بزرگ عورت کو بھی کھانا کھلا رہے تھے دوستو اب تک کشہ اور نیرز نے بھی اس بات کا خلاصہ نہیں کیا ہے کہ آخر سشانتہ سنگراج پوتھ اپنے گھر میں اتنا سارا کھانا کیوں بنواتے تھے جیہاں دوستو آپ کی جانکاری کیلئے بتا دوں کہ سشانتہ سنگراج پوتھ اپنے گھر میں سوتروں کے حوالے سے اٹھارا لوگوں کا کھانا ایکسٹرا بنواتے تھے سشانتہ سنگراج پوتھ کے گھر میں اس وقت لگ بھگر چھے سے سات لوگ رہا کرتے تھے پر اس کے باوجود سشانتہ اٹھارا لوگوں کا کھانا بنوائے کرتے تھے آخر وہ اتنے سارے لوگوں کا کھانا بنوا کر کیا کیا کرتے تھے اور آخر سشانتہ ہر صوبہ اور شام لوگ ڈاؤن کے اس ماحول میں جس وقت کوئی بھی گھر سے باہر نہیں نکل رہا تھا وہ ماس کے پہن کر اپنے پہچان کو چھپا کر آخر وہ کھانا لے کر کس کے پاس جایا کرتے تھے اب یہ سبھی پریوار والے سشانت کے لیے آواز اٹھانے کو تیار ہو چکے ہیں سبھی کے مطابق آٹھ تاریخ کے بعد سے سشانتہ سنگراج پوتھ نے کھانا کسی کے گھر پر نہیں پہنچایا آخر آٹھ تاریخ کے بعد ایسا کیا ہو گیا کہ سشانتہ سنگراج پوتھ ان بھوکے اور بے سہارا لوگوں کو بھول گئے آخر آٹھ تاریخ کے بعد ایسا کیا ہوا جس کے بعد سشانتہ سنگراج پوتھ اپنا فرج بھول گئے جس سے پہلے سشانتہ چار مہینوں سے لگتار ہر کسی کے گھر پر خانہ پہنچا رہے تھے اور آخر ایسا کیا ہوا آٹھ تاریخ کے بعد جس کے بعد سشانتہ سنگراج پوتھ انہیں غریب بے سہارا لوگوں کو بھوکا چھوڑ کر اپنے گھر میں کھاتے پیتے نظر آئیں دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دو یہ بہت ہی بڑا سوال ہے اور ان لوگوں کی گواہی سشانتہ سنگراج پوتھ کیس کو پوری طریقے سے سولپ کر سکتی ہے ان لوگوں کے مطابق آٹھ تاریخ کو صبح سشانتہ سنگراج پوتھ خانہ لے کر انہیں سبھی کے گھر پہ پہنچے تھے پہر اس کے بعد انہیں سبھی میں سے کسی نے بھی سشانتہ کو دیکھا نہیں آخر آٹھ تاریخ کے شام کو ایسا کیا ہو گیا جبکہ آٹھ تاریخ کو دو پہر میں اس باتلہ خلاصہ ہوا تھا تاریخے سے جوڑا ہوا ہے دوستو آپ کو کیا کچھ لگ رہا ہے پلیز مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا ایسی ہی انڈرسٹنگ اور نولیجبل ویڈیو سشانت کے بارے میں لگتا ہے جاننے کیلئے چینل کو سبسکرائب پر بگل کے بال آئیکن کو آل پر کلک کرنا بلکل بھی مد بھولیے گا دوستو اس ویڈیو کے مادن سے جو کچھ بھی انفرمیشن میں نے آپ کو دی ہے وہ ہمیں سوسل میڈیا کے مادن سے پرابت ہوئی اور اس بات میں کتنی سچائی ہے اس کا پوسٹی کرن ہمارا چینل نہیں کرتا ہے اور نہ ہی کسی بھی طریقے کی افوان کو فیلانا ہمارے چینل کا ادیس ہے آپ کا قیمتی سے میں دینے کے لیے ہمیں دھندیوات